اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں یوکے کا شہر ساؤتھ اینڈ میں ہوں اور یہاں کا بیچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے پیر ہے لندن جو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہ پیر بھی دکھاؤں گا اور یہ زبردست قسم کا ایک ٹور ہونے والا ہے چلیں آجائیں مزے کرتے ہیں تو جی یہ اس طرف جو ہے نا ساری سیلنگ کے لئے کشنیاں وغیرہ رکھی ہوئی انہوں نے کیونکہ ابھی فرحال تو بند کی ہوئی ہیں پر آگے سارا فن ہے کیونکہ پارکنگ مجھے کافی دور ملی ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں کولڈووے جا کے میں وہاں پارکنگ کر کے آئے ہوں اور پارکنگ کرنے کے بعد اصل پلیسز ساری ادھر ہیں یہ ساری انفرمیشن دیوئی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ بیچ کے اوپر بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ بیسکلی اس کے دو پارٹس بنائیں ایک پارٹ ہے چھوٹا سا جو دیکھیں وہ پتھر لگے ہوئے اس کے آگے ذرا گہرہ ہے اس ہیڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہے تو سب انجوائے یہاں ہی کر رہے ہیں دلہ ذرا آگے چلتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں اور مزے مزے کی سویٹس کی جو شاپس ہیں اور آئس کریم بوفلز یہ سب کچھ ہے یہاں یہ سب بھی یہ یہاں کی سب سے فیمس پشن چیپس ہیں تو اصل میں یہاں نہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ بچوں کے لئے یہاں فن فیر کے لئے آگے جھولے بھی لگے ہیں اور یہ بیچ کا بھی ہے ایک تو آپ بیچ پہ بھی جا سکتے ہیں فن فیر کرنے کے لئے تو فن فیر ہوتا ہے اور ساتھ جو ہیں نا جھولے بھی لگے ہوئے ہیں کارٹونز بھی ہیں تو وہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے ذرا چلیں یہاں چلتے ہیں یہاں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ بہت بڑا بیگ ویل لگا ہوا ہے اور اس طرح سارے جھولے ہیں تو یہ سب رائیڈز ہیں آج کافی زیادہ گرمی ہے یوکے میں میں نے کیونکہ صبح اورتے ہیں سب سے پہلے فورکاس دیکھا تھا کہ بارش تو نہیں ہے اگر بارش ہے تو پھر گھومنے کا پائدہ نہیں ہے تو چلیں یہ دیکھیں اور ساتھ ہی آئیس پیم اور برگرز کی ہارڈ ڈاگ اب ان کے دکانے ہیں یہ سب جھولئی ہے بھی ریڈی ہو رہے ہیں جیسی یہ سٹارٹ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ رولر کوسٹر آپ پر ییلو کلر کی اور یہ بیگ ویل اور بڑی سے بدست چیز ہے کہ یہاں بیٹھ کے کھانے کا سسٹم بھی ہے یہ ساتھ ہی انہوں نے اوپن بنایا ہویا ہے یہاں ٹیبل سیئرز لگائی ہوئی ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے چلے ہم ذرا آگے چلتے ہیں دوسری طرف سے بڑے کریزی سے جھولے لگے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھتا ہے ہاتھ ہوں یہاں کافی زیادہ رش ہے میں آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں بولنے کی انچا اور رش بہتا ہے یہاں زیادہ اور میوزک بھی لگا ہوا ہے موسیقی 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 یہ تو بہت خواترناک قسم کا جھول ہے بھئی میں تو کبھی یہ جھولا نہ لوں ایسی رائٹ تو بڑی دیکھ کے تغیر خراب ہو رہی ہے موسیقی پھڑا سا فنفے دکھا کے آئے تھا اندر سے اور اب ہم میں لے کے جاؤں گا آپ کو مین جگہ پہ جو یہاں کا ہے ساؤھ اینڈ پہ تو چلیں ذرا کافی ذرا دھوپ ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے ایسکرم لی ہے اسے لئے انجوائی کرتے ہیں تو یہ ہیں فریش ڈونٹس اور یہ اتنے گرم ہے کہ ہاتھ میں نہیں پکڑے جا رہے ہیں اگر آپ یہاں آتے ہیں تو یہ ڈونٹس ضرور دیں میں آپ کو تھوڑا سا نا واکنگ ٹور بھی دیتا ہوں اس کے ارزگیت کا یہ جو ہے نا بس یہ ارزگیت گھوماتی ہے اس کے آپ پیسے پے کریں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں لے کے جائیں گے یہاں سے میں آپ کو بالکل ابھی لے کے آیا ہوں اور میرا یہاں آنے کا مقصد ایکشلی ادھر جانا نہیں تھا پر یہ میں نے دیکھا مجھے اتنا ٹریک کیا کہ میں نے سوچا یہ آپ کو ضرور دکھاؤں تو میرا یہاں آنے کا مین مقصد جو تھا نا وہ ہے ساؤتھ اینڈ کا پیئر جو کہ بہت ہی فیمس ہے اور دو طریقے سے جائے جاتا ہے ایک یہ لفٹ لگی ہوئی ہے سامنے ٹھیک ہے آپ ٹرائم کا ذریعہ جا سکتے ہیں کیونکہ بہت لمبی ووک ہے اطلب کے اتنی گرمی میں دھوپ میں تو باقی جو ہے نا چلے آگے چلتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں وہ مجھے شاپ نظر آرہی ہیں دیکھیں بڑی زبداز قسم کی خوبصورت قسم کی شاپ بنی ہوئی ہیں ان کا کلر بھی دیکھیں کتنے پیارے ہیں شاپ کے یہ آپ کو لکھا نظر آرہا ہوگا ساؤتھ اینڈ پیئر ریلوے تو یہاں سے آپ جو ہے نا آگے سے جا کے ٹکٹ لیتے ہیں اچھا میں ان شاپ کی بات کر رہا تھا آپ سے یہ نائنٹی پرسن جو ہے نا فیشن چیپس کی شاپ ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہی یوکے میں سب سے زیادہ جو فیمس چیز ہے نا وہ کی فیشن چیپس ہے تو یہ شاپ یہ سب شاپ فیشن چیپس کی شاپ ہیں تو چلے آگے چلتے ہیں اور یہ اینٹرنس ہے پیئے کا یہ فائنلی میں اپنی ڈیسٹیلیشن پر پہنچ چکا ہوں ساؤتھ اینڈ پیئر ریلوے تو چلے انٹر ہوتے ہیں اور ان سے ٹکٹ وغیرہ لیتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے تو انہوں نے بیسکلی گفت شاپ بھی بنائی ہوئی ہے ادھر ادھر تو آگے چل کے دیکھتے ہیں اس طرف سے یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ جاتا ہے پیئر کے لیے معلومات کے مطابق نیچے سے جاتا ہے ٹرین کے لیے اگر آپ نے پیئے پہ جانا ہو اگر اوپر جانا ہو تو آپ کے یہ بنا ہوا ہے ڈیک بنا ہوا ہے پورا تو یہاں سے آپ ووک کرتے ہوئے جا سکتے ہیں but you have to pay again دونوں سوٹوں میں آپ کو pay کرنا پڑتا ہے یہ ووک ہے ووک ہوئے ہے پر کافی زیادہ لمبا ہے کیوں بھی انہیں صور کافی زیادہ سخت دھو بھی ہے تو چلیں میں آپ کو طرح ٹرین کی جنرین کراتا ہوں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی اور میرے لیے بھی ڈیفرنٹ ہوگی تو چلیں ٹکٹ بائی کرتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں سے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ٹرین جانے والی ہے تینکیو تو یہ ٹکٹ مل چکی ہے ابھی جانے کے لیے تو تھوڑی دیر میں انہوں نے ابھی دیسنلی مجھے انفرمیشن دییا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر ٹرین جانے لگی ہے تو چلیں اس سے پہلے کی لیٹ ہونے آجے چلتے ہیں چلیں ٹرین آگئی ہے اور سب اپنی یہاں کیو میں کھڑے ہو جائیں گے اور جیسی ٹرین آکے تو پھر ہم چلتے ہیں تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس سیٹ سے لوگ آ رہے ہیں اور اس سیٹ سے لوگوں نے جانا ہے تو جیسے یہ یہاں سے پورا کروس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہماری باری آئے گی تو چلیں گے ویٹ کرتے ہیں یہ ساری ہسٹری انہوں نے دیو یہ ادھر یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے 1829 سے لے کے 1891 تک ہی چلیں گے تو چلیں آجا جی یہاں دیکھ لیں دونوں طرف بیٹھنے کیلئے بنا ہوا ہے یہ ڈیسیبل لوگوں کے لئے بھی اپشن ہے یہ ڈیسیبل لوگوں کے لئے چیئر لگانے کیلئے یہاں بھی ہے وہ ساری انفرمیشن کے وہ سارا لگا ہوا ہے تو چلیں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ٹرین چل پڑی ہے اور یہ سارا انفرمیشن ادھر دیوی ہے یہ کفیڈرل وغیرہ سارا انفرمیشن ساؤس اینڈ کے بارے میں ہسٹری اگر ووک کے ذریعے آنا ہو تو یہ سارا آپ ووکے تھرہو جا سکتے ہیں یہاں سے اور ریلوے کا ٹریک بلکل اس کے سامنے بنایا ہوا ہے یہاں سے پہ کے پوائنٹ پہ آگے ہیں اور اس سے آگے پھر واپسی پہ دوسری ٹرین پہ لیں گے اور واپسی کے لئے تو چلیں ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹرین سٹیشن سے نکل آیا ہم ایچلی ساری ٹرین سے نکل آئیں تو یہ پھر اب ہم چلتے ہیں اس طرف اور واپسی کے لئے پتہ کرتے ہیں ذرا ادھر گھومتے ہیں اور یہاں کا تھوڑا سا منظر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ٹرین پکڑیں گے اور واپس کے لئے بڑا خوبصورت یہ نا یہ انہیں بنایا ہوا ہے یہ پورا جو پہ ہے جو ہے نا یہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے یہ ہی اس کی ایک کوالٹی ہے اور چلیں ذرا اور ایکسپور کرتے ہیں یہ دیکھیں جانے کے لئے لوگ کھڑیں ہیں اور آج زبرتست قسم کے دھوپ ہے سکین جال رہی ہے یہ دیکھیں واپسی کے لئے لوگ کیوں میں کھڑیں ہم تھوڑی دیرے بعد اس ہی کیوں میں آئیں گے بلکہ شاید پندرہ یا بیس منٹ بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ڈیک کے اوپر ہی بیٹھنے کے لئے جو ہے نا سسٹم بنائے ہوئے انہوں نے تو چلیں ذرا اس طرف ذرا تھوڑا سے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایکسپور کرتے ہیں چیزوں کو ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں کیفیز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ڈیک کے اوپر ہی پہ 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 یہ کیا بنا ہوئا ہے اوہ you can see your funny faces there یہ وہ میرور ہے جس میں آپ اپنے آپ کو funny faces دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے ڈبل faces آتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈبلی کے واو چلیں دوسری پر ٹرائے کرتے ہیں اس میں میرے ڈبل فیسز آتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈبلی کے واو اس میں میرے لمبا کا نظر آ رہا ہے کافی زیادہ اسی طرح سارے میررز ہیں اس میں آپ موٹے اور جائیڈ نظر آتے ہیں یہ دیکھیں چلیں یہ دیکھیں بچے کتنا مزہ کر رہے ہیں یہاں اس سے فنی فیسز بنا کے اور انجوائے کر رہے ہیں بات کیوں نے لکھ دیا ہے share your selfie اپنا یہ اڈریس دے دیا ہے اس پہ آپ اگر آپ کرنا چاہے تو ضرور کریں چلیں ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ سب لوگ فشنگ کر رہے ہیں اور قسمت ازمائی کر رہے ہیں شاید کچھ آ ہی جائے آپ نے کچھ پایا ہے؟ نہیں دیکھیں تو دوسری طرف جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے بیٹھنے وقت کے لیے جو ہے نا لگائے ہوئے بنچز بنائے ہوئے اور کیا ہی بات ہے قسم سے مزہ آ گیا یہاں آنے کے پیسے اس سیڈ پر آکے پورے ہوتے ہیں اگر آپ ساؤتھ ہینڈ بیچ پہ آتے ہیں تو اس کے پیہ پہ ضرور آئیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک مذہدار قسم کی چیز ہے گھومنے کے لیے اس کی جو ہے نا اس طرح فال انفرمیشن جو ہے نا ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ جانے کے لیے کس طرف ہے پریڈ سین فورڈ کس طرف ہے اور یہ باقی جو انفرمیشن ہے کیونکہ میں خود یہاں فرس ٹائم آئے ہوں اور میں مجھے بہت ایکسائٹیڈ تھا یہ دیکھنے کے لیے اور واقعی بہت زبدس پلیس ہے یہ دیکھنے کے لیے جانے ذرا امتے پڑھتے ہیں اور آپ اس طرف دیکھیں یہ لائف پورٹس ہیں یہ چلتی ہوتی ہیں یہاں اگر کوئی ان کیس اینی امرجنسی اور ہیپن ہو جائے تو جانے کے لیے مجھے بہت امتے پڑھتے ہیں تو تابر دس تو یہاں بھی آپ یہ دیکھیں فشنگ کر رہے ہیں لوگ تو یہ ہے لائف پورٹ کے لیے اگر آپ نے لائف پورٹس وغیرہ کے بارے میں جاننا ہے وزٹ کر رہے ہیں تو اب یہاں سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر بھی ڈیسک ورہ بنے ہوئے بینچز بنے ہوئے اوپر جا کے بیٹھ سکتے آپ ٹھیک ہے نا آپ کے لیے 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 ہوں ہی رہا ہے ہی رہا ہی ہی مجھے کیم معلومہ مجھے تبیو ہی سوچھا نوازی شاید ہمامان جلد ہم 30 30 نہیں ہمم 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 آپ نے ایسا کچھ آپ کو ہے یہ کچھ بان کو مقابل کرنا یہ داشتے کچھ دیا یہاں اس نے کہا کہ اس نے کچھ پکڑیا ہے تو تو تک کیا لیکن تو تک کیا لیکن نیکنے اور بھائی کیا بھائی کیا لیکن وہ ملحوں ہے یہ خوش آئی ہے بھائی کے ہاتھ میں وہ آکے چلے گئی یہ جی بھائی نے بھی فش پکڑی ہے واہ نائس اچھا میں سے حیرت کی بات یہ ہے اس کو کیسے پتا چلا اس کو جنگ گا چلا کہ سوڈ پر اچھے پس پیش پچک گیا сыنے پس پیش پکڑوں گیا نہیں دیرہا جا راکانا ایسا ہے اوہا ایسا حیث ایسا 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 ہمجھل شکریہ مجھل 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 رومنیا مجھل 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 ایک مزی کی چیز یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نوڈ کر رہا ہوں یہاں جو ہے نا بہار بنچ کے اوپر نا یہاں ہسٹری لکھی ہوئی ہے جو یہ میں نے ایک بنچ پہ دیکھا دوسرے بنچ پہ دیکھا مطلب کہ کافی بنچ پہ میں نے یہاں دیکھا ہے یہاں سب سے ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ کیا یہ کب ہوا کیسے ہوا تو میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ فش پکڑتے ہوئے تو میرے خیال میں یہاں سفردست قسم کی یہ بھی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جو کہ فشنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بڑی دوباردست چیز ہے تو میری جو ہے ٹوین آگئی ہے تو چلیں چلتے ہیں واپس یہ انفرومیشن آپ دیکھیں انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انفرومیشن نہیں دی چلیں جی پھر ہم پھر واپسی کے سفر پہ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ کے بتانا ضرور ہے میں دوبائی سے سپیشل یوکے آیا ہوں ویلاغ بنائے ہیں یہ سب کچھ ایفرٹ کی ہے یہ آپ لوگوں کیلئے کی ہے تو آپ لوگوں نے پلیز بتانا ضرور ہے کہ یہ ویلاغز آپ کو کیسے لگے اس میں آپ اگر کوئی جو چیز آپ کو پسند ہے تو پلیز آپ کومنٹ ضرور کیا کریں لائک کریں اور شیئر کیا کریں تو چلیں جب آگے چلتے ہیں موسیقی موسیقی واپس جا رہے ہیں اور کیو دیکھیں بہت لمبی ہے اور میرے پیچھے بھی کافی زیادہ کیو ہے اور میرے خیال میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیوں میں موسیقی موسیقی تو جی فائنلی واپس آ چکے ہم تو بڑا مزایا بہت دس ٹریپ تھا بہت انجوائے کیا اور آپ نے بھی بتانا ہے کیسا لگا میرے یہ فرس ٹائم تھا پہ ایک بہت اچھا تھا اور اس طرف ایکزٹ ہے اور اب میں سیدھا کار میں جاؤں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آنگا اوہ مائی گاڈ اتنی تیز دوب انکھوں میں امید ہے کہ آپ کو مزایا ہوگا بڑا زبدست تھا اور کافی انرجیٹک تھا میرے لیے اور جو کچھ دکھا سکتا تھا آپ کو دکھایا تو لندن کے جتنے بھی ویلوگز ہیں میری کوشش یہ یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ زیادہ دکھاؤں امید ہے آپ کو مزایا ہوگا اگر آپ نے انجوائے کیا تھا اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی